موسیقی 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 مکسود کپی رات ہو گئی ہے آج گھر نہیں جائے گا بابی سے جھگڑا ہو گیا یا گھر سے نکال دیا ہے نہیں نہیں وہ اپنے انباں کی طرح کے لئے آج ہم جب ہی تو میرے دوست کے موپے بارہ بج رہے ہیں چلا جشن منا کے آتے ہیں بڑا مزا آئے گا جشن کہا منا نہیں چل تو میرے ساتھ نے کہاں بڑا مزا آئے گا چلا آجا یہ ہے کون دیانے کو دے مکسود مکسود یار مکسود کافی عرصے سے منت کر رہی تھی کہ تو اس سے ملوا دیں اب زمرت کو انکار کرنا تو بہت مشکول تھانا تو تو سمجھتا ہے نا وندی اس احسان کو یاد رکھے گی اچھا میں چلتا ہوں یہاں بلانے کا مقصد ہے کبھی ہم نے تن میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کے نا یاد ہو تو بائے اور ہجر کا قصہ ٹھیک کہتے ہو تو میری زبان پہ یہ لفظ نہیں جاشتا پر کیا کرنے نکاح کیا تھا تم سے طلاق کو دے دی تھی مرے وہ شاید بھول ہو لیا تھا اگر میرا دل تو تمہارے نام پہ ہی اٹکا ہوا ہے اس سے لئے تو دھونتی دھونتی تمہیں میں یہاں تک پہنچ گیا سنا ہے کسی بہت بڑی رئیس سادھی سشادی کی تو میں بڑی دھون دھام کیا تواف کبھی کسی کے پیچے نہیں آتی آنے والے کو عداب اور جانے والے کو خدا حافظ مدر وہ کیا ہے نا کہ چاندھی تم سے ملنے کی بہت ضد کرتی ہے جان کو آگئی ہے کون چاندھی آہاں اس کے سامنے یہ بات مت کہنا دل ٹوٹ چائے گا تمہاری بیٹی کا ہر وقت تمہاری تصویر سے باتیں کرتی رہتی ہے اسے اپنے باپ سے ملنے کا بہت شاہت ہے آہاں باپ سے بات کرو میری کوئی بیٹی نہیں ہے سنا تم نے مہاں کسی چاندھی اور جانتا ہے مہاں کسی چاہتا ہے چلو یہ لو پیلو نا میری جان حارون بیٹا باہر جا کر کھیلو پھوپوں کے سر میں درد ہو جائے گا میں نے دیتی نہاں اندر کا شور کم کرنے کے لئے کبھی کبھی باہر کا شور نعمت بن چاہتا ہے میں جانتی ہوں کہ اس ادھورے پن کے ساتھ جینا ہم ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے آگے بے بس ہیں سبر کی تلقین کرنا آسان ہوتا ہے لیکن سبر کرنا مہت مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب سبر دیتا ہے تو پھر انسان کو سبر آ جاتا ہے تم پلیز رو مت مجھے بہت پیاری ہو شاہینہ میں تمہیں اس طرح تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے ہوں یہ آسو ادھورے پن کے لئے مقصود کے لئے مقصود کے لئے مقصود کے لئے یہ آسو میں نے ان کے ساتھ مکمل زندگی گزارنے کا خواب دیکھا تھا میں تو انہیں اولاد تک نہیں دے سکتی یعنی تم اولاد کے لئے نہیں رو رہی ہو تم اس مقصود کے لئے رو رہی ہو جو نہ تمہیں فون کرتا ہے نہ تمہارا فون سنتا ہے کھوڑی سی نارازگی تو بنتی ہے کیسی نارازگی اس میں تمہارا کیا قصور ہے بھائی قصور کسی کا نہیں میری قسمت میں خوشیاں لکھی ہی نہیں اتنی آسانی سے تم نے مقصود کی ساری لاب پروائیوں پر پردہ ڈال دیا محبت کا تو نام ہی دھر پسر جو ہمیشہ عورت کرتے ہو کہنے کو میاں بیوی ایک دوسرے کی دکھ سکھ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں مگر ہوتا یہ ہے کہ جب عورت تکلیف میں ہوتی ہے اور وہ پیچھے مر کر دیکھتی ہے کسی سہارے کے لئے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ تنہا ہی چل رہی تھی بھائی پھلی مجھ سود کے لئے آپ کچھ نہ کہیں وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں مجھے گھر جانا ہوں بس مجھے گھر جانا ہوں گھر جانا چاہتی ہوں بس گھر جانا چاہتی ہوں اچھا چلی جانا ہاں تھوڑا سا آرام کر لو پھر چلی جانا گھر ہوں مجھے تیرا بچہ چاہیے محل کے نہیں بھاسون بیسے بچہ ہونا بہت ضروری ہے تو کیا کروں کسی کا بھی اٹھا کے لئے ہوں مجھے تیرا بچہ چاہیے محل کے نہیں اپنی جڑے کٹوا کر آئی ہو تم بہو رانی کیا مطلب مطلب یہ کہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گی سوڈاگر بن گئے تھے ہم سوڈاگر بن گئے تھے ہم سوڈاگر بن گئے تھے ہم اگر یہ شادی ہے ہی نہیں پسند ہی میری محبت کی تھی اور میری دعاوں کا نتیجہ ہے خوش؟ جمیلہ چچی کی کل ملاقات ہوئی تھی ممتاز حالہ سے وہی اپنے سارے منصوبیں بتا رہی تھیں ہاں میں دھوکہ کھا گیا شہناز دیکھو نا ممتاز سے اپنی بیٹی کی معاملے میں مجھے ایسی امید نہیں تھی باجے قسمت نے دھوکہ دے دیا کمظرف لوگ ہیں ہسپتال میں میری بیٹی کو اکیلا چھوڑ کے باگ گئے اور دیکھو نا مقصود کس مو سے آیا ہے حویلی میں میں نے بھی دھکے دے کے نکال دیا اسے بس میں انتظار کر رہا ہوں شاہینہ کے ٹھیک ہونے کا پھر میں خود اسے بلواؤں گا اور وہ کیا کرے گا دوسری شادی میں خود اسے فارغ کروں گا کیا کہہ رہے ہیں باجے آپ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں وہ شخص کیا ساری زندگی ساتھ نبائے گا جو پہلے ہی مرے لے پر مو پھیلے باجے آپ ٹھیک کہہ رہے لیکن بات اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے جو بھی ہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے لیکن اس کی ہمت کیسے ہوئی یعنی سیٹھ سجاور کی بیٹی سے وہ مو موڑ لے اگر میں اپنی بیٹی کی محبت میں اسے گلے سے لگا سکتا ہوں تو اسی محبت میں میں اس کا گلہ گھوٹ بھی سکتا ہوں جی زفا جی آرام سے صبر کریں کیا آرام سے اب ممتاز کو دیکھو کہتی ہے کہ میں نے بیمار بیٹی اس کے حوالے کرو ارے میں الٹا ان پہ کیس کروں گا کمبختوں پہ میں کیس کروں گا کہ میری بیٹی کو اس حال تک پہنچانے میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہے بھلا بتاؤ خیر میری بیٹی کے ساتھ تو جو کچھ ہوا سو ہوا لیکن اب میں مقصود کو قبر تک خود پہنچاؤں گا اب مجی صبر کریں آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اچھا ٹھیک ہے نہیں کرنی چاہیے ایسی باتیں لیکن اگر ایسی بات کی جائے تو پھر انہیں پورا بھی کرنا چاہیے سیٹ سجا وڈے مجھنے والے کی ہے Oh kaloо! ện 그러こうDer کہ؟ کیونہ؟ کیونہ بھی؟ اچھ�? کیونہ بھی؟ کیونہ بھی؟ کوئی ہے؟ چانین چانین بیٹا اٹھو دیکھو تو کون ایا ہے اٹھو خونے دینا نانو اٹھو تو سائی دیکھو تو کون آیا ہے پگلی اٹھو میں نیند آ دے اٹھو تو سائی اٹھو اببو میرے اببو آپ آ گئے امی یہ تو سچ موچ میرے اببو ہے وہی تصویر والے تو اور کیا یہ ہوتی ہے خون کی کشش ورنہ ہماری چاننی کہاں کسی کے پاس جانے والی ہے ایک منٹ نہیں لگایا اپنے خون کو پہچاننے میں اور کیا چاننی تو پہچان لیا پس اب دیکھنا یہ ہے کہ مقصود اپنی بیٹی کو پہچاننے میں کتنا وقت لگاتے ہیں آپ لی سببچی سے کہیں مقصود کے باہرے میں کچھ نہ کہا کر پس سب میں مقصود کا کیا قصور ہے شاہینہ کیا ہو گیا کیا کہہ رہی ہو تو ساری قصوری رہ رہے ہیں میری ہی کسمت نے کھوٹا ہے ایسے اور نہیں کہتے تو اور کیسے کہوں تم مقصود کو بے قصور کہہ رہے ہو کہاں ہے مقصود اس وقت اسے تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا تمہیں دلاسہ دینے کے لیے ایسے وقت میں جب تمہیں سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہاں ہوں آپ مجھے سبق نہ سکھائیں بھابی آپ مجھے مقصود سے بدل نہیں کر سکتے میں بدل کر رہی ہوں میں تو تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں آپ کچھ بھی کہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ مقصود مجھ سے محبت کرتے ہیں اب تو جملہ ٹھیک کر لوں تم مقصود سے محبت کرتے ہیں تو پھر اببا جی کیوں مقصود کو بارنا چاہتے ہیں اببا جی نے تو آپ تک میرے بچپن کے خلونے سنبھال کر رکھے تو پھر مقصود کو کیسے مارنے کی بات کر سکتے ہیں مقصود کو ماریں گے نہیں وہ بیچارے تو اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں ایسا غصہ جو بیبسی کی انتہا پر جا کر پیدا ہوتا ہے کس چیز کی بیبسی دنیا میں ہزاروں بے اولاد جوڑے خوش رہتے ہیں اولاد کی ایسی بھی کیا ضرورت ہے تو یہ بات تم مقصود کو کیوں نہیں سمجھاتی ہو سمجھاؤں گی ایک بار وہ مجھ سے ملنے تو آئیں موسیقی کہاں رہا ساری رات اگر بیبی گھر پہ نہیں رہے گی تو تم بھی کیا جوگی کا بیت کر کے باہر گھومتے لو اچھا ماں بس کرتے ہیں میں پریشان ہوں والڈی پریشانی تو بنتی ہے تمہارے سسر نے جو تمہاری زندگی پر بات کر دی ارے بیٹیوں کا بیہا ہو جائے تو باہ باپ کا حق ختم ہو جاتا ہے لیکن یہاں تو تمہارے سسر نے حق جتا کر سائن کر دیئے پیپر پہ اس کے لئے وہ اور کوئی حل نہیں تھا یہ تو کوئی حل نہیں نہ ہوا ارے اپنی بیٹی کو بنجر کر دیا کسی اور ڈاکٹر کے پاس بھی تو جا سکتے تھے ماں خدا کا واسطہ ہے اس وقت نہیں لے جا سکتے اور پھر آپ اس کی بات ہے آپریشن ہونا بہت ضروری تھا اتنی تو سمجھ مجھ میں بھی ہے ہاں تو تم بھی ڈاکٹر والی بولی بولنے لگ جائے ارے بھائی درد تھا تھوڑی دوائی کھا لیتی اب کتنی اچھی اچھی دوائیاں آگئی ہیں درد کی کوئی بھی دوائی کھا لیتی دو تین بچے ہو جاتے پھر جا کے آپریشن کروالا ایلو اب کیا ہو سکتا ہے کیا کرنا ہے اب شاینا بیوی بننے کے کابل تو نہیں رہی تو کیا کرو پارکر دوس ہے اے کاش یہ سب آسان ہوتا ہاں تو پھر اس بحث کا مقصد ہوں اور آپس کی بات ہے دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں اولاد ہمیں ہوتی اے ایری میری قسمات وہ تو شاہینہ میں خرابی نکل آئی فرش کریں اگر میرے میں خرابی ہوتی تو اللہ نہ کریں کیا چی بے وکوف والی باتیں کر رہا ہے پاگل نہ ہوتا ہے بس ایک بات کا دھیان رکھیں آپ مگر شاہینہ کو فارغ کر دی ہے نا تو یہ دولت جاہداد یہ سب کچھ چلا جائے گا ہاتھ دھونا پڑے گا اس سے یہ ہی تو مشکل ہے کچھ کر نہیں سکتے باسون بیسے بچہ ہونا بہت ضروری ہے تو کیا کروں کسی کا بھی اٹھا کے لے ہوں مجھے تیرا بچہ چاہیے محل کے نہیں سنو شاہینہ نے کھانا کھا لیا اس نے دوائے وغیرہ کھائی اب طبیعت کیسی ہے اس کی ٹھیک ہے طبیعت اس کی ابا جی لوگ ٹھیک کہتے ہیں بیٹیاں بری نہیں ہوتی ہیں ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے یا پھر مجھے شاہینہ سے اتنی محبت نہ ہوتی ہے اب دیکھونا اب اللہ نے مجھے زمین پہ باستیار بنا کے بھیجا ہے ناممکن کا لفظ میری زندگی میں تھائی نہیں لیکن اب یوں لگتا ہے جیسے کسی نے میرے ہاتھ باندھیئے ہیں مجھے کوئی راستہ ہی نظر نہیں آرہا اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا ہاں بیٹا اللہ سب بہتر کرے گا ہی لیکن وہ خود تو نہیں آتا نا انسان کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے اب آپ کیا سوچ رہے ہیں بیٹا میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس کمبک مقصود کو گولیوں سے بھون کے رکھ دوں مگر کیا کروں بیٹی کا خیال آ جاتا ہے میں کچھ کروں گا تو شاہینہ تڑپے گی اری اتنا کمزور میں نے اپنے آپ کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا بٹی آپ اپنے آپ پر کابو رکھے ہیں آپ کی یہ خیالات اگر شاہینہ کو پتا چل گئے تو ہاں بیٹا بیٹی ہی کا تو خیال آتا ہے نا ورنہ ذرا دیکھو مقصود کے بارے میں اس کا رویہ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ آخر اس میں ہے کیا جو اس نے دیکھا ہے صحیح کہا ہے کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے موسیقی ہلو میں شاہینہ بول رہی ہوں جانتی ہوں خالہ مقصود کا ہے مقصود سے کیا کام ہے بیوی ہوں میں ان کی اور میں ماں ہوں اس کی تو کس نے کہا کہ آپ ماں نہیں ہیں وہ آپ کی جگہ ہے اور یہ میری جگہ میری سیٹ قیامت تک بک ہے اور اولاد ماں کے نام سے ہی اٹھائی جاتی ہے مگر یاد رکھنا بیوی ایک کرسی پہ چار بیٹھ سکتی ہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں گردہ ضائع نہیں ہوا دوسرا کام آ جائے گا یا پھر نیا لگوالیں گے اپنی جڑے کٹوا کر آئیو تم بہو رانی کیا مطلب مطلب یہ کہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گی نہیں خالہ آپ ایسا نہیں کر سکتی مجھے کون روکے گا نہیں مقصود کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے اچھا تو اس نے تم سے وعدہ کیا ہے مگر کب کب ملکات ہوتی آخری بار تو وہ تمہیں ہسپٹل میں ہی ملا تھا نا میرا بیٹا میری بات سنتا ہے شاہنہ بی بی تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو دیکھیں آئی بات سمجھ میں ہم 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 خانہ ہمارس درامے میں آنے والا ہوں درامے کونسی درامے میں تو گانا کانے والی ہوں درامے آتے تو کیا ہی بات کی اور دراما کروں گی تو کیوں یہ تو سچی کہانی ہے حضور وہ جیسے آپ بیٹی کہتے ہیں کیا چاہتی ہو تو آپ کو پر یہ حق تو آپ نے اس رائش ذاتی کو دے دیا ہے نا کیا نہ میں اس کا تو دیکھو میں تمہارے کسی چکر میں آنے والا نہیں چکر؟ یہ تمہیں اندہ بھی دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ یہ مقصود کی بیٹی ہے میں تو صرف پیدا کرنے کی سزاوار ہوں پھر بھی اگر آپ تسلی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں اب تو سائنس نے بہت ترقی کر لیا ترہ ترہ کے چیس ہیں اب آپ تو باگ دادا کا بھی پتہ لگا دیتی ہے ضرور کر لیا تسلی پوری فرح سے اور میں تمہیں شاہینہ کو خوش رکھنے کی قیمت دوں گا قیمت؟ محبت میں انسان اپنی عزت نہیں کھوتا خواہ اس کی جان چلی جائے اور تم خود کو رد کرنے جا رہی ہو سوڈا گر بن گئے تھے ہم سوڈا گر بن گئے تھے ہم اپنی جڑے کٹوا کر آئی ہو تم بہو رانی مطلب یہ کہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گی تم مقصود کو بے قصور کہہ رہی ہو کہاں ہے مقصود اس وقت؟ اس سے تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا تمہیں دلاسہ دینے کے لیے ایسے وقت میں جب تمہیں سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہاں ہے؟ مجھے گر بن گردہ زائے نہیں ہوا دوسرا کام آجائے س вм disproportion شاہینہ شاہینہ یہ کیا کرنے کی ہے ابنان bohu ابنان bohu یہ بکتا بکتا ساینہ کی ہے کہنا تھا کہ اممہ کے بخير میں نہیں ہوں گا تاکہ وہ کہتے کہ اپنا فیڈر ساتھ لیتی آنا یہ کیا بات ہوئی بھلا میرے بیٹے کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ آپ پدا نہیں وہ لوگ کیا کہیں گے یہ تو اممہ آپ جاؤں گا تو پدا چھلے گا کہ چا کہیں گے ہممت سے کام لینا ڈرنے کی ضغوت نہیں ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا درتا کسی سے میں نے تو شیئر بیٹا پیدا کیا جا ہوں اب آنے ہی باسم ایسے کرنا وہاں جا کے نا کوئی غلطی سے بھی طلاق والا کل اس مو سے نہ نکال جو میں نے سمجھایا بس میں سے ہی کیا ہاں ہاں ماں میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں بے وکفیاں بڑے کرتے ہیں غلطی تو بچے کرتے ہیں جنہیں معاف کر دیا جاتا ہیں اب جیسا میں نے سمجھایا تو نے ویسے ہی کہنا ہے شاینا نے اگر بسنا ہے تو آج ہے لیکن تیری دوسری شادی ضرور ہو بھئی اولاد چاہیے نہ میں ابھی نہ سئی چار سال بعد سئی لیکن اولاد کا معاملہ ہے اور پھر شاینا جیسی بہو کو میں چھوڑ گا تو دنیا والے کیا کہیں گے مجھے بے وکوف ہی کہیں گے نہیں بابا لے یہ میں نہیں کر سکتا جاں 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 مجھے تفصیلات میں جانے کا شوق نہیں ہے لیکن اتنی لمبی غیر حاضری کی وجہ جان سکتا ہوں کلو وہ اممہ امم 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 کی اونگلی پکل کے آنا تھا کیا ممتاز نے ٹیلی فون پہ ایسا شوشہ چھوڑا ہے تو میری بیٹی شاہینہ پریشان ہو گئی اور پریشانی میں اس نے اپنے ہاتھ کے رکھ کاتا دی اگر اس سے کچھ ہو جاتا تو شاہینہ جاں وہ میں جاتا ہوں آرام سے آرام سے بیٹھو آرام سے بیٹھو وہ اپنے باپ کے گھر ہے اور ٹھیک ہے میرے جیتے جی اسے کچھ نہیں ہو سکتا اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں جان دے بھی سکتا ہوں اور جان لے بھی سکتا ہوں خیلو آپ نے مجھے یہاں جن کھانے کے لئے بلایا نہیں سیش سجاول کو سیدھر بھبکیوں کی عادت نہیں ہے تو جو کہتا ہے وہ کر بھی دیتا ہے پھر آپ نے کیا فیصلت کیا ہے میرے بارے یہی تو مسئلہ ہے مقصود تم میں سے ہم ہو گئے ہو میری بیٹی نے تمہیں یہ مقام بلایا ہے وہ تمہارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اب مشکل یہ ہے کہ اگر میں کچھ کہوں یا کروں تو وہ جھال بن کے تمہارے سامنے کھڑی ہو جائے شاہینہ کی شادی میں نے دیر سے اس لیے کی ہے کہ شاہینہ کے جوڑ کا کوئی لڑکا نہیں مل رہا تھا بہت سے خاندان دیکھیں بہت گھر دیکھیں لیکن تمہیں یہ سن کے حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ تم ان سب میں کبھی نہیں تھے دیکھو جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں لیکن انہیں جوڑے رکھنا زمین والوں کا کام ہے سمجھے مقصود آیا نہیں ہے اسے بھلوایا گیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے شاہینہ مجھے نہیں پڑتا میرے لئے یہ ہاں ہے کہ وہ مجھ سے ملنے آئے ٹھیک ہے لیکن تمہارا باپ ابھی زندہ ہے شوہر ہیں وہ میرے تم کیا سوچنے سمجھنے کی حد سے گزر چکی ہو محبت انسان کے ہوش بھلا دیتی ہے کیا شوہر سے محبت کرنا جرم نہیں ہے بھاوی اتنا سواب کما کر کیا کروگی تم مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ میں مقصود کو خوش نصیب کہوں یا بدنصیب خوش نصیب اس لئے کہ اسے تم جیسی محبت کرنے والی لڑکی مل گئی ہے اور بدنصیب اس لئے کہ اسے تمہاری قدم نہیں ہے خادر شاہینہ میری بیوی ہے میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اسے کیسے اس کو دکھ دے سکتا تم کتنا سکھ دینے والے ہو یہ سب ہم لوگ دیکھ چکے ہیں خالو تین مہینے سے وہ ساتھ ہیں میرے آپ اس سے پوچھ رہی ہیں کبھی آکے اس نے آپ کو میری شکایت کی تیرہ دن سے وہ میرے ساتھ ہے شکایت کی فیرز بہت طویل ہو جائے گی مقصود خالو ہم بہت خوش تھے خدا کی قسم آپ چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں شاہینہ سے ویسے ہی خوش تھے نا جیسے تیرہ دن اسے خوش رکھا ہے موسیقی ہیلو یہ کیا ہے تمہیں ان کاغذوں بھی لسخت کرنے ہیں نہیں خالو نہیں نہیں ہیلو ہیلو خالو نہیں میں یہ نہیں کروں گا میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں شاہینہ کو تم نہیں چھوڑ سکتے اسے خالو آپ واپس کر دیجی میں اسے لینے آیا ہوں آپ پڑ کرنے کی بھی کچھ اصول ہوتے شاہینہ یہ اب آپ مجھے سکھائیں گے محبت میں انسان اپنی عزت نہیں کھوتا خواہ اس کی جان چلی جائے اور تم خود کو رد کرنے جا رہی ہو بہرحال ہم تمہارے بڑے ہیں تمہارا اچھا برا ہم سمجھتے ہیں ابا جی بلوائیں تو چلی جانا یہ ابا جی کی عزت کا بھی سوال ہے ملیس؟ نہیں خالو مہر میں اسے لینے آیا ہوں واپس کیجئے مجھے لینے نہیں آئے ہو تمہیں بلایا گیا ہے کیا کہنا چاہ رہے گا؟ تم شاہینہ کو خوش رکھ سکو گے؟ خالو یہ میں کوئی کہنے کی بات ہے ویسے ہی خوش رکھو گے نا؟ کیسے رکھو گے خوش؟ جب تم اتنی بے پروائی کرتے رہو گے اور تمہاری ماں اس کو چڑھاتی رہے گی تنگ کرتی رہے گی اس کو اس کی کمزوری یاد دلاتی رہے گی نہیں ہوگا میں ہلو قسم کھاتا ہوں وعدہ کرتا ہوں میں اممہ کو بنا کر دوں گا خالو میں وعدوں پر یقین رکھنے کے بجائے ثبوت پر یقین رکھتا ہوں تمہیں یہ سب لکھ کے دینا ہوگا اور میں تمہیں شاہینہ کو خوش رکھنے کی قیمت دوں گا قیمت؟ آہ یہ میری نئی شگر مل ہے جو میں شاہینہ کو دے رہا ہوں تاکہ تم اسے خوش رکھ سکو اور یہ دھاگے کی فیکٹی ہے میری تمہاری ماں کے ہونٹ سینے کی قیمت تاکہ وہ کبھی شاہینہ کو تانے نہ دے سکے اور یہ کلفٹن والی کوٹی ہے تاکہ تم اپنے دل میں کبھی دوسری شادی کا خیال نہ لاؤ شاہینہ کو جاہداد کے ساتھ ساتھ یہ سب بھی دے رہا ہوں ماں کا کلوتا ہوں خالوم اولاد تو ضروری ہے ٹھیک ہے اور یہ گلشن والا پلوٹ ہے اور ہاں ایک بات تو میں تمہیں بتانی بھولی گیا یہ سب کچھ میں تمہارے نام لگا رہا ہوں لیکن شرط وہی ہے شاہینہ خوش رہے گی تو مقصود خوشحال موسیقی 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 بس وہ اممہ کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا بہت بڑا ستمہ تھا نام تو ان کیا کہ کچھ بول نہیں سکا اور کب تک رہیں گی بس ایلو ایلو انہوں نے ملکے بنا لیں گے ہم نہیں آپ ملکے بنا لیں گے آپ بتائیں گے انہیں آپ سمجھائیں گے کہ شاہینہ سب کچھ برداشت کر سکتی لیکن آپ میں شراکت ہے کبھی ماف نہیں کروں گی انہوں نے آپ کی دوسری شادی کے بارے میں سوچا بھی کیسے بیسے یہ سوال تو مجھے بھی پوچھنا ہوں لیکن تم ایک بات بتائیں کسی اپنی جان لینے کا سوچ کے سری تب کی بھر خیال ہی آیا میرا آپ کا خیال آیا تھا اس لیے درد محسوس نہیں لیکن خالہ کے جملے وہ جملے یاد کر کے اب ہی میرا دم نکلتا ہے سونا تھا کہ عورت نفرت میں بڑی خطرناک ہوگی تم تو محبت میں خطرناک ہوگی در لگنے لگا تم سے میرا بیٹا دیکھو تقدیر سے کبھی کوئی لڑ نہیں سکتا میرے بھی جو بس میں تھا میں نے کیا لیکن اب معاملات کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے یہ تمہاری عقل پر منصر ہے میں کچھ سمجھی نہیں ہے پا جی دیکھو بڑا تمہاری جو کمی ہے نا اس دنیا میں اس کا علاج ممکن نہیں ہے لیکن اس کمی کے نہ ہونے کے باوجود بھی بہت سے جوڑے ایسے ہیں جو بے اولاد رہتے ہیں یہی بات تمہیں مقصود کے ذہن نشین کرانی ہے کرواؤں گی اوپر دیکھو بڑا اپنی اس کمزوری کو اپنے اوپر کبھی حاوی مت بنے دیں کیونکہ اگر تم کمزور ہو گئی نا تو کوئی تمہیں جینے نہیں دے گا دیکھو تم سیٹ سجاول کی بیٹی ہو اور یہی روپ تمہارے لیے کافی ہے میں نے تمہیں بااختیار بنا دیا ہے لیکن اختیارات کا صحیح استعمال کرو گی تب ہی تم کامیاب رہو گی تم حکم چلانے اور فیصلہ سنانے کے لیے پیدا ہوئی ہو تمہیں کسی کی کوئی بات سننی نہیں ہے میں جانتی ہوں پا جی دیکھو دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے صرف صحیح وقت پہ صحیح بات کرنی چاہیے اور ہاں ایک آخری بات اور بہت اہم بات تمہیں بتا دوں دیکھو میں مرد ہوں لہذا مرد کی فطرت سے واقف ہوں کہ مرد کی فطرت میں دھوکہ ہوتا ہے اور خاص طور پر ایسے مرد کی فطرت میں جس کے ہاتھ پیسہ لگ گیا ہو لہذا مقصود پہ کبھی اعتبار مت کر رہا ہے موسیقی موسیقی